ورات وقتدف کے ویدھنی ہیں بے دھیر ہیں بیر ہیں گمبیر ہیں اور اگر میں سچ مچ کہوں تو سورگی سریمان اٹل بہاری باج پہی جی کی طرح مدفدیس کے سندرب میں بے اجات ستو ہے پکشو پردی پکشو ان کی کاری سری سے صدیب پربابت رہا ہے مجھے پورا وصواس ہے کیونکہ جو ان کے پاس راجلی تک انوہب کی پوجی ہے اور جیسا وقتدف ہے ان کا مکت سنگو انہم بادی دھرتی اتصاہ سمن ویتا مکت سنگو مطلب وہ پکشو اور بپکش دونوں کا دھیان رکھتے ہوئے صدن کا سنچالن کریں گے ایک پکش کے نہیں رہیں گے اہنکار انہیں چھو نہیں گیا اور دھہری کی تو وہ پرتی مورتی ہے لمبے سمیسے ہمارا ساتھ رہا ہے میں کہوں جب سے ہو سوال آئے تب سے میں نے کبھی دھہری کھوتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا اور اتصاہ سے صدیب بھری رہ دیں گے چاہے ایک راج نے تک کاری کرتا کے ناتے اپنے کرتبیوں کا نرواہ ہو یا پارسط سے لے کے کیندری کرسی منتری تک کی منتری منتری سرکار کے منتری سے لے کے کیندری کرسی منتری تک کی بھومی کا آپ لوگ انہوں سے میں دیکھاؤ گے جب دیس میں کسان آندولیں چل رہا تھا بڑے جوز میں کسان نیتا آتے تھے لیکن نریندر سنگ جی جس دھنگ سے مسکر آ کر بات کرتے تھے ان کا سارا گصہ سانت ہو جاتا تھا اور تھنڈا گھر کے باپس بھیج جاتی تھے میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو بھی جب جب دعوت پڑی ہم لوگ ساتھ ویدھائک رہے منتری رہے سنگٹھن کا کام ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ کیا اور جب دوہزار آٹھ میں ویدھان سوا کا چناؤ آیا تو کس کے نیترت میں ہم چناؤ لڑے جب یہ ویچار ہوا تو ایک ہی نام سمجھ میں آیا کہ نریند سیمت عمر اگر عدیقش بن جائیں گے تو سب کو ساتھ لے کے سمیٹ کے چلیں گے دوہزار تیرہ میں بھی بوئی ہوا یہ آپ کا برات بیکتتو ہے پھر لگا کے نریند سیمت عمر دیا جائیں اور ابھی بھی جب چناؤ کا پربندھن کون سبھالے تو ایک ہی نام ہم لوگوں کے دھان آیا نریند سیمت عمر مجھے پورا وشواس ہے جو ان کا وشال ویکتتو ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جو سوچ اور سبحاؤ اور بیوہار ہے اس کے کارن وہ ویدھان سبھا میں عدھاکش پد کی گریمہ بڑھائیں گے پر عدفت سنچالن اس صدن کا کریں گے سما سترہو چا مترے چاہتا تھا مان آپ مانیو سی توشل سگ دکھے سو سما سنگ ویورجتا تلن اندہ اس ترمونی سنتس کو اینکین چتا انکیتا اس ترمتر بھکتی مان میں پریو نرہ سترہو اور متر میں سمان سکھو اور دکھ میں سمان مان اور اپمان میں سمان ایک عدفت وقتتو ہے ان کا نشجد طور پر وہ اس صدن کی گریمہ بڑھائیں گے اور جس دھنگ سے سوچارو سنچالن کریں گے پردیس کی چنتہ کو بھی لاب ہوگا سرکار تو اپنا کام کرے گی ہی لیکن پرتیپ مکش بھی اپنی بات کہے گا میں ایک بار پھر ان کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ان کا آفینندن کرتا ہوں اور ہمارے صدن کے سب سے ورشت سدسیت جنہوں نے پرو ٹیم اسپیکر کے روپ میں اتنے دن تک صدن کا کسل اور سوچارو سنچالن کر کے گریمہ بڑھائی ہے میں ان کا گوپال سری گوپال بھارگب جی کا بھی افینندن کرتا ہوں ان کو دھنیواد دیتا ہوں مہنی اتک شنو دے میرے لیے آج میری رائطک جیون کی آترہ کا ایسا مہتوڑ دن ہے کہ میں اس صدن میں پہلی بار چنکر آیا ہوں اور آسندی پر آپ کو دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ہجائے سے آفینندن آپ کا کرتا ہوں اور پورے صدن کا ہجائے سے آبھار بھی کرتا ہوں ہم نے سرو سمتی سے ایک ایسے جن پرتے دی کو اس آسندی پر بٹھایا ہے جس کا سنگٹھن کا صدنوں کا اور سرکار کا اتنا بڑا انغہو ہے اور جتنی لمبی آترہ ایسا ماننی شورا جی نے کہا کہ جب ہم پلٹ کر اپنے رائط کے جیون کو دیکھتے ہیں تو ہم سیدھے چالیس سال پیشے چلے جاتے ہیں اور ساید اس علمی بدھان سبا ایک اپنا اتحاس رچے گئے کہ آجادی کے پچھتر ورس بات مد پردیس کا یہ صدن اپنی کن اوچائیوں کو چھوئے گا چالیس سال پہلے ہم سب نے جو کام شروع کیا تھا آج سہیوں کو بس اس بدھان سبا کے ہم سب سدست ہیں تب ہم راج کو اوچائیاں دینے کے لیے سنگھرز کر رہے تھے آج ہم پرچند بہمت کے ساتھ ستہ میں رہ کر پرکی پکچ کے ساتھ اس مد پردیس کو دیس کی سروچ پردیس کی سوچی میں نمبر ایک کے ستھان کے لیے ہم اپنی پریاس کو آسے پرارم کر رہے ہیں لیکن چرچہ کا جو کیندر بندو ہوتا ہے وہ صدن کا عدیقش ہوتا ہے کیونکہ سمباد اگر اچھا نہ ہو سہج نہ ہو وہ کٹتا سے بھرا ہو تو ساید ہم کسی اچھے نسکرس پر نہیں مہنسے دیں ہم سفالتہ اور اونچائیاں چھولیں لیکن من ٹھیک نہ ہوں تو وہ آنند نہیں ملتا جس آنند کی اپیٹ چھل اس پردیس کی چندہ کرتی ہے اور اس لئے مجھے رکھتا ہے کہ آسندی پر بیٹے ہوئے بھٹی کی وہ گریمہ اس کا وہ پربھاؤ ایک ایسی اچھی ترچہ کی مثال قائم کرے گا جس میں برود بھی ہوگا لیکن بنود بھی ہوگا لیکن حت راج کا ہوگا پراتنکتہ اس کی ہوگی اور ہم سب ٹیم میں ہم لوگ کہتے تھے لیکن آج کے بار ہم آپ پر ٹپڑیاں نہیں کر پائیں گے جس ہی ٹپڑیاں کرتے ہم آپ سے آنندے لے کر اپنا راستہ تے کرتے تھے میں بہت چھوٹا تھا پوری ٹیم میں سب سے کم امر کا بکتی تھا وہ سب سے کم انوار سلن کا میرا ہے میں پہلی بار کب لائک ہوں تو آپ کا بھی ماردرسن بلے گا برشتوں کا بھی ماردرسن بلے گا ہم کوسس کریں گے کہ کم سے کم جس صدر میں میں رہا ہوں اس کا میرا اپنا انوہب جو سدیتل بہاری باج پہی جی نے میرے پہلے سنسلسل سے بنتے سمیں مجھے سکھایا تھا اس کا انپالن کرنے میں میں بھی آپ کے دردیشوں کا اچھا سہ پالن کروں گا میں سب مہورت میں آپ کا ویندن کرتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں کہ صدر آپ کی اس کے مبیتہ کے ساتھ پوچھا گیا اچھوے گا بہت بہت دنے والد ماننے اچھوہد ہے میں آپ کا حردہ سے ابنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور ہاردیک بدھائی دیتا ہوں آسا کرتا ہوں جیسا کہ مجھ سے پول سوی بکتا ہوں کہا سب سے پہلے تمہیں اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے دھیان میں جہاں تک عدیچوں کے نام جاتے ہیں گوالیر چمبل سے سائے گا پہلے عدیچ نرواشت ہوئے اس کے لیے بھی ہم بہت دیتا ہوں میں آسا کرتا ہوں جس طرح کا آپ کا راجنیتک جیبن رہا ہے باڑ سدشے لے کے گوالیر کی گلیوں سے لے کے اور سنسر کہ سدن تک آپ منتی کے روپ میں پہنچے ہیں آپ کا لنمہ راجنیتک انوہب ہے آپ نشت روپ سے مدو باسی ہیں مرد باسی ہیں اور دہری کی پراکاسٹہ ہیں اس میں کوئی زندے نہیں ہے اور آپ کا بیقتت آپ کو بدائی کا کا لمبہ انوہب ہے آپ کا بیقتت نشت روپ سے سبی لوگ آپ کی بیقتت اسے پرشت ہیں اور ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ کے نیتوت میں سدن ایک اچھتم ہنچائیوں پر پہنچے گا کہ سدن کا سنچالن اور سدن کا مہت آپ کے نیتوت میں بڑھا یہ میں مانتا ہوں کہ بہومت کے آدھار پر عجید جی کا چناب ہوتا ہے لیکن آسندی پر پہنچ کر آپ سبی کا سن رچھن کریں گے ایسا ہمیں بسواس کرتا ہوں آپ کے لئے پچھ اور بپچ سمان روپ سے رہیں گے اور ہم سب کا سن رچھن ہم سب کا سن رچھن آپ کریں گے ایسا میرا بسواس ہے سدن کی مہتتہ بدائی کا کی مہتتہ استعبت کرنے کے لئے آپ کا سفل سنچالن بہت آوشت ہے آپ کے سنچالن کے بھل سروپ ہی بیدائی کا کا مہت وڑے گا اور بیدائی کو سن رچھن ملے گا سرکار اپنا سنچالن کرتی ہے لیکن ہمارا پلیٹ فور کیول بھران سوا ہے جس میں آپ کا سن رچھن ہمیں ملے گا آپ کے اندر نہ کبھی بدلے کی بھاونا رہی میں بھی آپ سے دو بار چناؤ لڑ چکا ہوں آپ میرے چھتو کے سانسر بھی رہیں اور آپ نے ہمیسا راج نیتی کو بیچارک مدبیت ہوکہ انیتہ ہٹ گا آپ نے ہمیسا مطلبت بھیوار مصیل لیا ہے اس لئے میں آپ کا ہردے سے آواریوں پنے میں آپ کو سبکام نائے دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ صدن کے سبھی صدشیوں کو آپ سن رچھن دے کر اس صدن کا مہت اس صدن کی چرچہ کو اچھ اونچ آئیوں پر پہنچانے کا کام کریں گے ایسا میرا بسواس ہے اور میں آدھرنی دھوٹے میں سپی کرجی کو بھی بہت بہت ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ صدن کا مہت پورے دیش کے سبی صدنوں سے ادھر بڑھے آپ کی نیتوت میں ایسی میں امید کرتا ہوں پنے آپ کو بہت بہت سوکام نائے بہت 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 ایسے پہنچانے سب سے پہلے آپ کو اس پت پارہ سین ہونے کے لئے میں دھیت ساری بدھائیاں دیتا ہوں اور ہمارے پرتیپکش کے نتروں کو بھی دنبات دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں ڈیڑھ دو مہینے سے پرتیزر پرزی بن کر کے پرتیزندی بن کر کے اور ہم سب چناؤ لڑکے کے آئے ہیں آمنے سامنے ہو کر کے اس کے بعد بھی جب ہم بیدھان سبا کے بھیتر آئے دیکھ سوہار دواتا بڑھنے میں سر و سمت سے ہمارے ادھرکجی جی کے چین کے لئے آپ سب نے سامت دی چلے میں آپ کو بھی دنبات کرتا ہوں ہم نے بھی بیس سال سے اس بیدھان سبا کو دیکھا ہے دو جار تین میں جب ہم چن کر کے آئے اس آسندی پر روحانی جی کو دس سال دیکھا پھر پان سال ہمارے سیتا سرما جی کو دیکھا پھر پندرہ مہینے ہم نے اینڈی پرجاپس صاحب کو دیکھا پھر ہمارے آٹھ مہینے ہم نے اپنے رامیسور سرما جی کو دیکھا اور پھر سو بھاگر سے بتیس مہینے ہم کو بھی اوسر ملا ہم سم نے ملنے کے اس بات کا پریاس کیا کہ بیدھان سبا کا جو گورو میں اتحاس ہے جو ہماری پرتشتہ ہے جو ہمارا سممان ہے ہم نے بھی اس بات کا پریاس کیا کہ اس نے کہیں بھی ایک بھی لکیر نہیں کھیچا کوئی خروش نہیں آگے ہم سب نے پریاس کیا ہم آپ سے امیدیں ہی کرتے ہیں کہ ایسا کبھی لگا ہو کہ ہم لوگوں کے کارن کوئی چندھ بنا ہو تو آپ اپنے یہاں پر دائت کا جب نبہان کریں گے تو وہ ختم ہو اور جو ہماری پرمپرہ رہی ہے اس بیدھان سبا کی پردیس کے پورے دیس کے بھی در جو سممان رہا ہے اس سممان کو آپ ہم سب نشواس کرتے ہیں کہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے اس کو قائم رکھیں گے ہمارے پروٹمی سپیکر صاحب ہمارے سب سے سینئر گپال بارگو جی کو بھی دھنیوات کرتا ہوں انہوں نے یہ جو پروٹم بند کر کے سنجالن کیا اور اندربان کیا سب کو سپت دلائی اور ہم سب سپت ان کے اسی میں لیا اس کے لئے ان کو بھی دھنیوات کرتا ہوں میں پھر کہنا چاہتا ہوں آئیے ہم سب مل کر یہاں پر ہمارے بات بھی باد ہوں پر سمباد کی گنجائز رکھیں کئی بار ستہ پکش پرتی پکش ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے پرانتو میں ایسا مانتا ہوں کہ پرجا تندر کے بھیتر لوگ تندر کے بھیتر ہم ندیوں کے دو کنارے ہو سکتے ہیں پر پانی کے بہاؤ کے لئے دونوں کناروں کی عوض شکتہ بھلے ہم نہ ملتے ہوں پر پانی آگے بہے پانی آگے جائے آگے وکاس ہو اس کے لئے دونوں کی عوض شکتہ ہم کو ہوتی ہے ہم اس دونوں پکش کا نروحان کریں گے ہم سم مل کر کے میں یہی آسا کرتا ہوں اور بسواث کرتا ہوں کہ آپ کے نیتیت میں جدان سبا پھر سوچائیا لگا تا پرات کرتی رہے اور پورے دیش کے بھی تر نام روشن ہوتا رہے یہی کر کر کے میں یہ بات خیر آپ کو تندبات کرتا ہوں سب کو دنگا جائے مانی عدی جی مانی عدی جی آپ کا سروحانواتی سے سروح سممتی سے عددکش بھدبر نروح چن ہونا اس بات کا دیو تک ہے پرتیخ ہے کہ آپ کے اندر جو مششتائیں ہیں وہ سروح وزت ہیں ہمارے پرچے مطروں کو بھی اور ہم سب ہی لوگوں کے لئے اور یہی یوگتہ اور آپ کا دیر کالے کالبہو دیکھتے ہوئے سب ہی نے آپ کے لئے اس حسندی پر وراجت کیا ہے مانی عدی جی میرے چالیش ورشوں کے اس بدھائی جیون آترہ میں انیک عدی اکشوں کے ساتھ میرا سالت رہا جگدہ شرمان جی سے لے کر ہمارے راج شکل جی سے لے کر شین واسطواری جی سے لے کر عشور روحان جی سے لے کر اور ہمارے ڈاکٹر شیط اشن شرمان جی سے لے کر ہمارے گریش گوتم جی سے لے کر براج مہن مشری جی سے لے کر اور جہاں تک مجھے اس ورن آ رہا ہے آنے کون پرو ٹیم بھی ہمارے اس وی کر ان کے ساتھ کام کرنے کا اوثر میں ہے اب دیکھیں یہ برطمان کی ویدھان سوا جو ہے جہاں میرے رائندے کا نبھا بھی طور پر میں مانکے چلتا ہوں اب ہوتپور میں جتنے ورشت و سریشت سدس سے اس سمیس ویدھان سوا میں جتنے انبھا بھی سدس ویدھائی گیان بھی ہے پرساسنگ گیان بھی ہے رائندے گیان بھی ہے ایسے یہ انبھاوی سدس جو شاید ہے مجھے اس ورن نہیں کہ پہلے کبھی کسی ویدھان سوا میں مدھ بردیش کے خاطر سے کبھی رہے اب ایسے سبھی سدسجوں کے لیے سادنا مہمانچ کے چلتا ہوں یہ آپ کے لیے ایک بڑا مشکل کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کی بدوتہ آپ کا دیر کالے گنبہ ہو تو جیشہ کی ہمارے پور مخندیش و راجی نے کہا کسان آنگولن میں آپ نے کس طرح اتنے بڑے ایک میں مان کی چلتا ہوں کہ بڑی اسمنجس کی استدی سے آپ نے بھارہ سرکار کے لیے ایک بکار سے آپ نے سلجھا ہے اس معاملے کے لیے یہ آپ کی دیر کالے گنبہ ہو اور یوگتہ کا ہی پتیک ہے اور میں مان کی چلتا ہوں کہ سمیہ سمیہ پہ جب ایسی راج میں احسر آئیں گے تو آپ کی احسر انبھو کا ہم سبھی لوگوں کو راج بلہ ملے گا آپ کو آپ کو اشواہ دلاتا ہوں کہ ہمارا پکش اور میں امید کرتا ہوں پتی پکشے بھی کہ آپ کو سفلتا پوروک اس پد کا سنچالن کرنے میں کاری کا سنچالن کرنے میں ویدیز انسار کرنے میں صدر کی نیام اور پرکریہ جو ہیں اس کے انسار کرنے میں نشت روح سے ہم سب ہی آپ کو ساہیتہ کریں گے سب ہی آپ کی ملت کا سہی آپ کو سہیو کریں گے بہت بہت شکریہ جیکش مہود ہے ہم نے آپ نے راج نیتک جیون میں ورسوں آپ کے مہار درسن اور آپ کے کشن لیتت میں کام کیا ہے یہ ہمارا سوڑھا گئے کہ اب ہمیں آپ کے سیدھے سرکچن میں بھی کام کرنے کا اثر مل گا اجیکش مہود ہے میں بشواس کرتا ہوں کہ آپ کے اس دیر کالک سنسوڈی انبھاؤ کا لاب لوگ تترکی پردیش کی سب سے بڑی سنسٹھا کو ہمیشہ ملے گا اور آپ کے اجیکشتہ میں ہم اس مہان سدن کی پرمپرہوں کو پالن کرتے ہوئے سوست پرمپرہوں کا نرمان کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اجیکش مہود ہے آپ کو بہت 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 آئی اور سبک کامنا ہے مہانی اجیکش مہود ہے میں آپ کو اپنی طرف سے ہر دکھ شک کامنا ہے دیتا ہوں اور سرب سممتی سے اجیکشت چھنے جانے پر بڑھائی بھی دیتا ہوں سرب سممتی سے چھنے جانا اس بات کا دیو تک ہے کہ آپ ایک اتیانت لوگ پری اویکنی ہیں سرو مانی ہیں آپ کا ویکتیت تو وشال ہے لیکن سرل بھی آپ بہت ہے یہ سامنجس ویڈھانا بڑا کٹھن ہوتا ہے ان دو دھاراؤں آپ کے نیترط میں ہم سب ویدائکوں چونکہ آسندی سے ہی شکتی ویدائکہ کے سددسوں کو ویدائکوں کو ملتی ہے چاہے سبتہ پکشکے ہوں یا پرتی پکشکے ہوں وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو ملتی رہے گی اور ہم لوگوں کے سعیوگ بھی آسندی اور آپ کے ساتھ آپ کے پرتی ہمیشہ بنا رہے گا یہ لوگ تنطر کا مندر ہے اور پردیش کی جنتہ بڑی آشہ بھری نگاہوں سے اس اور دیکھتی ہے کہ ہم ان کے وکاس کے لیے ان کے سمبردی کے لیے ان کے خوشالی کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں میں مدبید ہو سکتے ہیں دونوں پکشوں میں ہماری ویچاردھاراؤں میں بھی خوشانتر ہے لیکن جب ایک انتن پنگتی پہ بیٹھیں ویکتی کی بات آتی ہے یہ سماج کلیان کی بات آتی ہے راش نرمان یا پردیش نرمان کی بات آتی ہے تو اس میں ہم سب ایک ہیں ہمارا لکش سب پر لکش ہوا ہی ہیں آپ کٹھن سے کٹھن ماملے بھی سلیانے میں سدھہست ہیں یہ پرمپرہ پڑھنٹ کنجی لازدوبیت جی نے ڈالی تھی میں تب سکول میں پڑھا کرتا تھا بھوپال میں اور کئی افسر آئے جب بیدھان سبا درشک دیرگاہ میں بیٹھ کر میں نے دیکھی تھی پھر انیک ادیقشوں کے ساتھ میں نے کام کیا وہاں سے لے کر کئی بانی صد پور ادیقشوں ہمارے ویراجمان ہیں جنہوں نے بڑا کشل نیترت دیا اور بہت اچھا سا چالنگ کیا آدنی سیتہ شرنجی شرما ہے ہمارے ویریش گوتم جی ہے اور کچھ دنوں کے لیے ہم نے ہمارے پروٹیپ سپیکر ساکھ کوپال بارگو جی جو ورشتم صدس ہیں اس صدن کے بڑے انبوی بیکتی ہیں ان کا بھی کارے دیکھا تو ہم لوگوں میں بات بھی بات ہوگا بات بھی بات کا ستھانی ہے یہ بات رکھنے کا لیکن پرتیپکش کو آپ پورا موقع دیں گے ایسا میرا وشواس ہے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جب آپ آپ نے تو بہت لمبی یاترہ کی ہے لوگ تندر کی پہلی سی بھی پارشت سے لے کر جو سب سے بڑا بڑی بڑا لوگ تندر کا ستھان ہے سنسد وہاں تک یاترہ کی اور کے دن میں منتری رہے لیکن جب آپ یہاں پردیش میں کامین وکاس اور پنچائتی راج منتری تھے تو ایک وشاہ آیا تھا جس میں میں نے اسے اٹھایا تھا آپ تو بھول گئے ہوں گے آپ کی راج جاتی کیا طرح اتنی لمبی ہے اتنے آپ نے دائی تو نبھائے ہیں لیکن مجھے وہ آج بھی سپرد ہے کافی کچھ اس میں چرچہ ہوئی اور کچھ آپ اُلچتے نظر آئے تھے منتری کے روح اگلے دن صبح ایک یوہ آئی ہے صدقاری جو اس ویوہ سمبندت تھے اور وشاہ کو دیکھ رہے تھے وہ میرے پاس انہوں نے فون کیا اور ملنے کا سمیہ بھانگا میں نے کہا یہ سواغت ہے آئے میرے پاس میں نے کارن پوچھا تنہوں نے کہا کہ منتری جی نے بھیجا ہے اور آپ بتائیے کیا سمسیا ہے اس میں کس طرح سے اس کو سلجائے جا سکتا ہے ہم منتری جی تک کی بات پہنچائیں گے ہمارا بھی بھاگ کی دکھے گا اتنا بڑا ہردہ ہے آپ کا کہ آپ نے ایک پرچپکش کے سدس کی سمسیا دور ہو کیونکہ سمسیا نیجی تو ہوتی نہیں ہے یہ ساری جنیک ہوتی ہیں آپ نے اتنی چھنٹا کی وہ بات آج بھی ایک امیٹ شاپ میرے ہردہ میں چھوڑے ہوئے ہیں آپ ہمارے صدن کا نشیت ایک کشل سکچالن کریں گے ہم سب کو موقع ملے گا ایسی آشا چونکہ آپ گھائی پری ہیں آپ کا بیٹی بھی ایسا ہے ہم لوگ سب بات اپنی رکھ سکیں گے ہم پنے آپ کو بہت 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 آئی اور اپنی طرف سے شکہ کامل دیتے ہیں ادھیکش مہد ہے میں بڑا بھاوک ہو کر یہاں پر کھڑا ہوا میں نے آپ کی راجنیتی کی آترہ بدھیہارتی راجنیتی سے دیکھی ہے کس پرکار آپ سائیکل پر ڈبل بٹھا کر چھاتے راجنیتی میں کام کرتے تھے ایک لمبا سفر پارشت ویدھایک سانسط منتری پردیش ادھیاک پردیش کی چناؤں پربھاری آپ کی پرشاشنک چھمتہ سنگھن چھمتہ وہ سب ہم نے بہت قریب سے دیکھی مجھے یاد ہے آپ گولیر کی چھاتے نیتا تھے پرہلا جی جبلگور کی چھاتے نیتا تھے شیوراج جی بھوپال کے تھے میں اندور دیکھتا تھا تب ہم لوگ کس سنکٹ تھے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کبھی سرکار میں آئیں گے منتری بنیں گے ویدھان سبھا کے ادھیاکش بنیں گے ویدھیارتی پریشت کے جب کاری کرتا تھے جب صرف ڈنڈے کھانا جیل جانا سپنے بھی آتے تھے تو اسی بات کے آتے تھے کہ آج آگے آگے ہم دوڑ رہے ہیں پیچھے پیچھے پولیس آ رہی ہیں کبھی سپنہ ہی نہیں آیا کہ منتری بنیں گے اور کلیکٹر اس پی دروازہ کھولیں گے کبھی سپنہ نہیں آیا وہاں سے ہم نے اپنی یادرہ ایک پرارمب کی اور آج آپ کو اس صرف کرسی پر دیکھ کر میں اپنے آپ کو بھی گوروان بھی محسوس کر رہا ہوں اور نئے پیڈی کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے پیچھے کتنا پریشنم ہے کتنا تیاغ ہے یہ نرین سنگھ جی کی جیون سے ہم دیکھ سکتے ہیں میں آپ میں اس اچھ کرسی پر آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت ہی گوروان بھی محسوس کر رہا ہوں آپ کی گہرائی کا انداز جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں کتنے گہرائی آپ کئی بار آپ پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاوہ سی دے دی پر جس کو دکھ پڑتا وہ ہی سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے دکھ پڑ گیا ہے یہ آپ کا ناج ہے نگال اور اس کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے دیکھ جی مدیبنیش کی ویدان سوا ان سریش کی ویدان سواوں میں رہی ہے جہاں اچھی گمبھیر چرچہ ہوتی ہے مدی پردیش مہراشت گجرات گوہ یہ وہ ویدان سواوں ہیں دیش کی جہاں خوب اچھی چرچہ ہوتی ویدھائی ادھیان کرتے ہیں پڑتے ہیں پر ویدان سوا چلنا یہ بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کا گسل ماردرشن اور دونوں پکچھ کی گمبھیر یہ بہت ضروری ہے کم سے کم سات ستر دن ویدان سوا چلنا چاہیے میں پچھلا ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو ویدان سوا کم چلی ہے اور یہ آپ کی جواب دار ہی ہے اور مجھے وشوہ سے کہ آپ کے نیترت میں یہ ویدان سوا لنبی چلی کیونکہ ہمارے پوروزوں نے جب اس پوری پرجات انتر کی رچنا کی ہے تو اس میں پرجات انتر کے سب سے بڑے مندیر پردیش کے یہ سرکار کو نینترن کرنے والی بھی ہے یہ سرکار کو صحیح ماردرشن دینے والی بھی ہے یہ ایک انکوش ہے یہ ہاتھی جب چلتا ہے تو ایک چھوٹا سا انکوش ہوتا ہے اس کے پاس ویدان سوا انکوش کا کام کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ پرتبکش کے ہمارے ساتھی بھی اس کو سمجھیں گے پیل میں آنا ہنگامہ کرنا اگلے دن فرنٹ پیج میں چھپ جانا یہ بہت شارٹ کٹ ہے پر ویدان سوا چلے چرچہ ہو گمھیر میں ابھی چرچہ کر رہا تھا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ یہ پہلی بار چن کر آئے تو ہم لوگ کافی ویدان سوا میں آپ بھی بیٹھتے تھے لائبری میں شیورا جی بھی لائبری میں بیٹھتے تھے ابھی میں پوچھ رہا تھا کہ لائبری میں کتنے ویدھائک آتے ہیں لائبری میں بیٹھتا ہی نہیں ہے گپال بھار کا بجی بٹھتے ہم لوگ گھنٹوں بیٹھتے تھے لائبری ویدان سوا پر چھوڑ جاتی تو اس پر دس دس بھی تک لائبری میں بیٹھتے تھے پڑھتے تھے پرانے ویدھائکوں کے پرانے ہمارے نیتاؤں کے بھاشن ہم پڑھتے تھے اس کے بعد کوشش کرتے تھے کہ یہاں پر اچھا پر فارم کر سکے دیکھئے میں نائے سدسوں سے نیویدن کروں گا کہ ہم صبح کی شالیہ کی اس سدن کے سدسے ہیں یہاں ہم چرچہ کریں یہاں ہم پڑھیں اور ایک بہت دیر گمبھیر ادھیشت کے نیترط میں اس ویدان سوا میں اپنی جو پرتیوہ ہے اس کو نکھارنے کی کوشش کریں یہاں پلیٹ فارم مدی پردیش کے اس انتیم ویکتی کے سروانگین ویکاس کی اپیکشا والا پلیٹ فارم اور اس لئے ہم سب کی جواب داری ہے کہ مدی پردیش کے ویکاس میں یہ سدن مہت تپرنبو میں گادہ کرے گا مجھے ادھک جی آپ کی سہشتہ سرلتہ گمبھیرتہ مجھے رامچنیت مانس کے ایک چوبائی آدھا رہی ہے کہ نرمل من جن سو مہی پاوا مہی کپٹشن چھتر نبھاوا آپ اس کی پرتی مورتی ہیں ایک بار پھر سے آپ کا ابھینندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اور ہم سب گوروان بھی تھے اسی ایک بار مانیت مانیت دکشم ہو دائے آپ جیسا ویسال ویکتت آج آج عدیش کے روپ میں ہم سب کا آپ مہاردرشن کرے گی مانی عدیش جی آپ کا ویکتت سمودر کے سمان گہرائیوں جیسا آپ کا ویکتت ہے آپ کے ویکتت کو پڑھنا اور ویکتت سے سیکھنا یہ سب مجھے آسر ملا ہے آپ کے ساتھ یہ با مورچہ سے لے کر اور پارٹی کے پردیس ادیش کے روپ میں آپ کے ساتھ مجھے مہامنتری کے روپ میں کام کرنے کا آسر ملا ہے اور آپ کا اتنا جو ویسال ویکتت ہے اس سے ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جتنا سمیے مل جائے تو اتنے سمیے میں کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو جرور سیکھنا ملتا ہے ہم لوگ کوسس کرتے ہیں کہ سمیے سمیے پر آپ کا ساند ملے جس سے ہم سب کو سیکھنے ملے اور آج جس اسطان پر میں ہوں آپ نے مجھ جیسے انیک لوگوں کو گڑھنے کا کام کیا ہے آج گرمہ میں چھڑھ ہے جب سرو سمیتی سے آپ ادیش کی آسندی پر گراج مان جہاں ایک اور ہمارے اتنے ورشت سدس ہے وہی پر آج گرمہ میں چھڑ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پارٹی پردیس پردیس ادیش مانی ویڈی سرمہ جی بھی یہاں پر اس اوسر پر اپست تت ہے میں آپ کو سدن کو اور مانی ادیش جی کو بہت بدھائی سب کام نہ دیتا ہوں بدھائی 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 کا آنند اس لیے بھی بڑھ گیا کیونکہ آپ کا چین سروانمتی سے ہوا ہے اور جیسا پور وقت آؤں نے بتایا وہ سروانمتی کا چین نشت توب سے آپ کی اپنی راجلیت کیاترہ اور آپ گردت توقی بشالتا ہے آج جب یہاں کھڑے ہو کہ ہم باتچیت کرتے ہیں اور پہلا وہ دن یاد کرتے ہیں جب پہلی بار ہم لوگ سدر میں چنکے آئے ہوئے تھے آپ کبھی ساتھ اور ساند دوستہ میں ہم لوگوں کو ساتھ پہ بدھائک کے روپ میں تھا ہم لوگ وپکش میں آکے بیٹھے تھے اور جب وپکش میں آکر بیٹھ کر باتچیت کرنے شروعات کری تھی اسمہ چرچائے بہت اچھی ہوتی تھی سدر میں ہمارے ساتھ بیٹھ ہوئے مانک سیتر سرما جی اسمہ چیف پہ کرتے تھے گورش انکر شایجوار جی ہمارے نیتا پرتیپکش تھے نہ تو پہلی بار آیا تھا اور بجٹ سیسن میں شروعات کرنے کا دن ملا تھا اور یہ شاید ان لوگوں کا ہمارے میں بشواس تھا کہ ایک نہیں چار چار پانچ پانچ بشے کی اوپننگ کرنے اور کرانے کا ہم کو انہوں نے دیا تھا اور وہاں سے میرے کو ایک پہچان ملی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ میں آیا تھا کہ صدن کا مہت پہ کتنا ہے جیسا بھی ہمارے پور وقت بول رہے تھے یہ صدن ایک انکوش کا بھی کام کرتا ہے پر وہ انکوش تبھی پرابی ہوتا ہے جب دونوں پکش اس میں ساتھ میں بیٹھ کے سکرات میں چرچہ کرے وہ چرچہ کباتہ برن بنا کے رکھنا تو آوائی گروپ سے ہمارے وپکش کے لوگوں پر زیادہ رہتا ہے ہم صرف ہنگامہ کر کے اخوار میں اپنا اسطان بنانا چاہتے ہیں یا چرچہ آپس میں تالمیل سیوشے بنے گا جس تالمیل کے ساتھ آج آپ عدیقش کی آسندی پر ویراج بان ہوئے ہیں وہ تالمیل اس بات کے لیے اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے سامنے میں ہم کو پرانے دن دیکھنے کو پھرچے ملیں گے جب اس صدر میں سکارت مک خیال ہے کہ یہ پردیش جو ہی اچھائیوں پر پہنچے اور اس اچھائیوں تک پہنچانے میں ہم اپنا اپنا جو جو سہب آگیتہ ہے وہ سہب آگیتہ نشو دوب سے دیں گے یہ مجھ کو بشواس ہے آپ کو ایک بار پہنچے میں اس بات کے لیے بہت دیتا ہوں دن بہت سہب مہود سر برثم تو ہردے کے گہرائیوں سے آپ کا بینندن اور آپ کو بہت 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 یہ وہ صدر ہے جس نے سن صدی پرمپراؤں کی اچتا کو انیک بار ستھاپت کیا ہے دیش میں انیکو راجیوں میں سنصدی پرمپراؤں نے شریشتہ حاصل کی ہے لیکن اس صدر نے کبھی بھی مریادہ کو بھنگ ہونے نہیں دیا اور مجھے لگتا ہے اس بات پر ہم سبی کو گرو ہونا چاہئے اور ایسے صدر میں جس پد پر آپ بیراجمان ہیں جس کرسی پر آپ بیٹھیں اور بھی ادھک بڑھتی ہے چھات راجنیتی سے لے کر ابھی تک راجنیتی کے انیکوں ادھیائے پڑھے اور دیکھیں لیکن کچھ پننے اس میں ایسے ہیں جن میں نیتکتہ کے ساتھ راجنیتی کرنے کی سیکھ ہمیں ملتی ہے اور اس میں ایک پنہ آپ کا بھی ہے آپ نے نہ کیول مدی پردیش میں بلکی کینڈر میں بھی انیکوں مہت بھومکائیں نبھائی ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ کینڈر میں ورطمان منتری مندل میں شاید آپ اکیلے ایسے منتری ہیں جنہوں نے سرباد اک ویبھاگوں کا نیتر تو کیا ہے اور مجھے یہاں کہتے ہوئے اور جس کرسی پر آپ بیٹھے وہاں پر بیٹھنے کے باد یہ ہی مانا جاتا ہے کہ وہاں نش پکشتا کے اور مریادائیں وہ شریشتہ کو حاصل کریں گی ہم سبھی کی اور سے آپ کو بہت 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 میں پہلے سبھی سممانت صدست چاہے ستہ پکش کے ہو چاہے ویپکش کے سبھی لوگوں کو ایک بھاو سے پرنام کرتا سوچ سواب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اپل بہت ہوگی ویپکش کے لئے اور مانی جی دو صدست نے یہ بات بھی کہ سمجھتا پہلے بہت سمجھتا سمجھتا مہمانی جی میں آپ سے آشا کرو کہ آپ ڈیپٹی سپیکر کا پد ایک سممان سے دیں گے ایک سوچ پرمپرہ کو آنے والے سمجھ میں بہت بہت دنیواد کرتا ہوں سبھی لوگ کو پھر سے پرنام کرتا دنیواد اور لوگ تنتر کی اس پویتر مندر پر لوگ کو تنتر پر پربھاوی بنانے کے لیے آپ کے طرف پردیش کے پورے جنوانش امید بھرے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس طرح سے لوگ تنتر کے مولیوں کو سہیچ کے رکھنے کے لیے پکش اور وپکش کی ٹھیک اس ہی پرکار کرتا ہونا چاہیے جس پرکار ایک اچھائیوں میں پکشیوں کو ستنتر وچرر کرنے کے لیے دونوں پنکھوں کی مضبوطی اتی آوشک ہوتی ہے جب دونوں پنک مضبوط ہوتے ہیں تو پکشی اچھائیوں میں ستنتر وچرر کرتا ہے لوگ تنتر روپی یہ پویتر مندر پر آج جو حالات مانوی مول کو لے کر سامنے ہیں ہمیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ جس طرح سے مانوی مول تی سے گزر رہے ہیں آپس میں ہمارے اندر میں تو مانی ادھا جی کہتا ہوں کہ جیسے ہم نساؤں کی بات کرتے ہیں تو ایک نسا پے کا ہوتا ہے ایک نسا اسموکنگ کا ہوتا ہے پر ایک سب سے بڑا نسا ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا وہ نسا ہوتا ہے اہم کا جب ہم پدوں میں آجاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے جو ماتا پتا ہمیں اپنے پیٹ سے اپنی روٹی کم کر کے بڑھانے کا اوسر دیتے ہیں جو بھائی ہمیں اپنا آشروات دیتے ہیں جو اپنی دن رات خون پسینہ ایک کر کے جو اوسر دیتے ہیں اور جب ہم پدوں میں آجاتے ہیں تو اہم ہمارے اوپر آجاتا ہے میں چاہوں گا مانی ادھیک مہود جی کہ جو اہم ہمارے مانوی مول کو کمجور کر رہا ہے نہ صرف آپ لوگ تنتر کے مادی مدھیم سے بھلکی میں چاہوں گا کہ آپ کے کرتبیوں میں مانوی مول کو سہیج نکی درستی سے بھی ایک بہتر پریاس ہوگا ہم نے آپ کو دیکھا جب دیش کے پردھان منتری جی اپنے مہت پور کارکرم میں سپت کارکرم میں جب سنسط کے اندر تھے تو آپ نے اس کا سنچالن کیا تھا تب ہم گوروان ہو رہے تھے کہ مدی پردیش کے ماتی کا لال ہمارے پردیش کے ماتی کا لال دیش کے اندر اپنی آواز کو بھلند کر رہے ہیں آج آپ کے پرکل اپنا جنبل سے کر رہے ہیں آپ کے پرکل اپنا کہیں کوئی مالوہ سے کرتا ہے کہیں کوئی مہا کوسل سے کرتا ہے کہیں کوئی بند سے کرتا ہے میں کہنا چاہوں گا یہ مدی پردیش ایک کانچ میں پارا لگاؤ تو آئینہ بن جاتا ہے اور کسی کو اگر آئینہ دکھاؤ تو پارا چڑھ جاتا ہے ایسے بھی سم پرستی میں آپ کو آئینہ دکھاتے رہنا ہے کسی کی پارا چڑھ یا اُترے اس سے مطلب نہیں ہے لوگ تندر پر مضبوط ہو جائے تا کہ جب ہمارے ایک ایک سدس اپنے چھیتر میں جائے تو تندر وہاں پر لوگ کو سممان کرتے ملے ایسی میں آپ سے بینمر پراترہ کرتے ہوئے آپ کو بہت 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 دیتا ہوں نرود اہر امید دیکش مہود میں اپنی اور سے آپ کو بہت بہت دیتا نشترو سے آپ کا وشال وقت پر کو اور ششوبیت کرے گا آپ وقت وشال گہرا ہے آپ خرت سنگھر سے بھرا ہوا ہے پر پر نام مولک ہے میں چند کاریکر کرتاؤں میں سے ہوں جنہوں نے آپ کے نیترت میں کام کیا سنگٹھن میں اور میں سدن کو یہ بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیش میں بہت کم ایسے راج نیتگ ہوں گے جنہوں نے لوگ تنتر کے ہر سدن میں اپنی بھووی کا نیروحن کیا آپ پارشد رہے آپ ودائک رہے اور آپ راجی سبھا اور لوگ سبھا میں بھی سدھ سے رہی تو آپ کا یہ انبھاؤ نشیت روح سے سدھ کو ایک نئی اچھائیاں دے گا آپ کا ماردرشن اور آپ کا ماردرشن کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کچھ سکھائیں گے یہ ہم بیکشا کرتے ہیں ہمیں اپنی اور سے آپ کو بہت بتائی دیتا ہوں آج کے اس افسر پر ماننی مکھے مطری سری مہانی عدب جی نیتا پردی پکش سری مان اومن سنگل جی ہمارے پورو مکھے مانتری سری شیورا سنگ جی جگدیش دیوڑا جی راجین شکل جی گوپال بھارگو صاحب ڈاکٹر سیتا سرن جی گریز گوتم جی شریمان راجین سنگ جی شریمان رام نیو سراب جی سرابان حمد کھڑار جی شریمان آجی بشنو جی سرابان کہلاش ویجبر گی جی سرابان کہلات پٹیل جی سرابان راکیش سنگ جی سرابان سرابان ویجبر ویجبر سرابان 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 یا پہلا سطر ہے سب بھی لوگ اپنے اپنے نرباچن چھتر سے چن کر آئے ہیں میں آپ سب کا حردہ سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں بہت بہت آمینادر کرتا ہوں مجھے بہت پرسنتہ ہے کہ جب ویدان سبا کے عدیعش پد کے نرباچن کا سمائے آیا اس سمائے پاکش اور بپاکش دونوں نے مل کر سرو سمبتی سے چین کیا اس کے لئے میں بھارتی اجنتہ پارٹی کانگریس پارٹی اور سبی سدسیوں کا حردہ سے بہت بہت آبار پرگٹ کرتا ہوں اور انہیں دھنیواد دینا چاہتا ہوں ابھی دو دن لگاتار ہمارے سدن کے ورشتتم سدس سے سریمان گوپال بھارگو جی نے پروٹیم سپکر کے روپ میں اپنے دائیت کا نیربان کیا ہم سب لوگوں کو صفت اور پرتیگیان کرایا اور کاربائی کا جو سفل سنچالن نیربان چین پرکریہ کا سنچالن ان کے دورہ کیا گیا میں ان کے پرتی بھی آبار پرگٹ کرتا ہوں اور انہیں بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں ہمارا یہ سدن بہت ہی گورپ شالی سدن ہے پنڈت کنجلال دوبے جی سے لے کر گریز گوتم کی تک یہ ایک لمبی یادرہ ہے اور اس لمبی یادرہ میں میرے سے پورو عدیشوں نے انیک پرکار کے ماندند استحابیت کیے ہیں پرمپرائیں استحابیت کیے ہیں اور اپنے اپنے کاریکال میں اپنے اپنے دھنگ سے اس سدن کا گورپ بڑھے اس بات کا پریتر ان کی اور سے ہوا ہے اجیش کے روپ میں آپ سب کی نشد روپ سے مجھ سے بھی اسی پرکار کی اپیکشہ ہے میری ایماندار کوسس ہوگی کہ میں آپ کی اپیکشہ کے انصار اپنے دائیتوں کا نیرون کر سکتا میرے نیرونچن کے پشار ویبن ماننی سدسشوں نے میرے بارے میں اپنے ویچھار ویقت کیے مجھے نہیں معلوم کہ میں ان ویچھاروں کے یوگ ہوں اتھوہ نہیں لیکن میں اتنا جرور جانتا ہوں کہ اگر آپ کے من میں ایسا بھاو میرے پرتی ہے جو آپ کے دورہ ویقت کیا گیا تو میری یہ جواب دے ہی ہے میں اس بھاو کا سممان کروں اور اس کو نیبھانے کی پوری کوشش کروں ہم سب ساروک جیون میں ہیں ساروک جیون میں بھی اکتی پہلے میدان میں کام کرتا ہے پھر کسی سنسطہ یا سنگٹھن سے جوڑتا ہے اور جب وہ سنگٹھن اس کو افسر دیتا ہے تو وہ جنپردری کے روپ میں اپنی بھونکہ کا نرباہ کرتا ہے لیکن ہم سنگٹھن میں کام کریں یا جنپردری کے روپ میں کام کریں ہم سب کا ادیش ایک ہی ہوتا ہے جن سمسیاؤں کا نیرہ کرن راجی کا سربانگی کی بکاس اور سنتولین بکاس لوگتنٹر کی ایک خوبصورتی ہے کہ پکش ہے تو بپکش بھی ہے اور پکش کے بینا بپکش حدورہ ہے اور بپکش کے بینا پکش حدورہ ہے یہ بھی ہم سب لوگ بھلی پرکار سے چانتے ہیں پکش اور بپکش لوگتنٹر کے دو پائے ہیں دونوں پائے کو مجبوطی کے حساب سے قدم سے قدم کندے سے کندھا ملا کر چلنا اسی میں ہم سب لکش تک اس آسندی پر رہتے ہوئے میری کوشش یہ رہے گی کہ میری نگاہ اور نجد ہر صدسے پر رہے اور جو حق اسے ملنا چاہیے اس حق سے وہ بنچت نہ ہو یعنی شروع سے میری کوشش رہے گی مجھے پرسندہ ہے اس وار ویدان سبہ میں بہت سارے نئے صدسی بھی چن کر آئے ہیں ان نئے صدسیوں کو ورش صدسیوں کا سیکار ملے ان کا عشرباد ملے ان کے ساندے میں وہ سیکھ سکیں اس بات کی بھی جمعواری ہم سب ورش صدسیوں کو میں سمجھتا ہوں لینی چاہیے ہمارے صدن کی کاریوائی کی نیم ہیں پرکریہ ہیں پرمپرہ ہیں ان سے صدن چلتا ہے پرانے صدس اس بات کو بھلی بات ہی جانتے ہیں تو نئے صدسیوں کو بھی یہ نیم پرکریہوں کا گیان ہو اور وہ ہمارے ساتھ سیکھ سکیں اور ٹھیک سے اپنے دائتوں کا نیربان کر سکیں یہ بھی نشد روپ سے ہم سب لوگوں کی چھنٹا رہنی چاہیے راجنیتک شیطر میں جب ہم سنگٹھن کے کام کریں یا جن پردنی کے روپ میں کام کریں تو میں اپنے انوہب سے یہ جرور آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ راجنیتک شیطر میں کام کرنے والا یکتی جتنا ادھیک ادھیان کرے گا اتنا ادھیک وہ سارتھک جیون ویتید کر سکے گا اور لوگ تنتر میں سارتھک بھومکا کا نیربان کر سکے گا سامنے طور پر ورطمان راجنیتک جو پردیش ہے اس میں بہت ایک بھومکا جادہ ہے اور اس لئے کئی بار ادھیان کا جو پچھ ہے وہ اوجل ہو جاتا ہے اور ادھیان کی جو سونیتہ ہے وہ نشید روپ سے پھر کسی بھی منوشے کو سوٹ کر ڈھونڈنے کے لئے بیوز کرتے ہیں اور اس لئے ہمارے پوروزوں نے ایک بہت ہی سمرد لائیگری اس لئے لائیگری اس لئے لائیگری اس لئے لائیگری اس لئے لائیگری کا اپیوگ نئے سدسینا تو کرنا ہی چاہیے لیکن پرانے سدسیوں کو بھی ایسا نہیں مان کر چلنا چاہیے کہ وہ سب کچھ سیکھ گئے ہم سب جانتے ہیں کہ سارتھک جیون اسی میں ہے کہ ہم اپنے بھیتر ہمیشہ بدیارتی بھاہو کو جندہ رکھیں یکتی کتنا بھی پڑھے کتنا بھی انگوب کرے پھر بھی سیکھنے کے لئے پڑھا ہی رہتا ہے اور جتنا بھی افطی سیکھتا ہے تو سماج میں باٹھتا بھی ہے اس کا لاپ سماج کو بھی ہوتا ہے اس کے دل کو بھی ہوتا ہے اس کے چیتر کو بھی ہوتا ہے اور جن جن چھتروں میں وہ کام کرنے کے لئے جاتا ہے ان چیتروں کو بھی نشد روح سے وہ لاپ ملتا ہی ہے پریس میں دھیانہ کرسنڈ ہے یہ ایک اپنی پرکریہ ہے اس میں جتنے ادھین کے ساتھ ہم تیاری رکھیں گے سرکار کو اتنے ادھین کے ساتھ جواب دینے کے لیے ویباس ہونا پڑے گا اور جواب سارتھک آئے سمسیا کی جڑ تک ہم جائیں تو یہ بہت ضروری ہے ایک ادھان میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں پرتیپکش کا صدر سے تھا اور رتنے سالومن اچھ سکشہ ملدری تھے تو میں جس ویدانسفہ چھتر کا صدرس تھا وہ ویدانسفہ چھتر میں دو ساس کی مہاوید دیالے تھے ان کے پاس اپنا بھون نہیں تھا تو جیسے ہی سطر شروع ہوتا تھا تو سرکار یہ کاروائی شروع کر دیتی تھی کہ ان کو کسی دوسری بڑی بیلدنگ میں بھیج دو اب بڑی بیلدنگ میں جائیں گے تو میرے ویدانسفہ چھتر سے باہر جانے والے ہیں تو میری کوشش یہ رہتی تھی کہ بھئی آپ ان ویدائیگ ہیں تو آپ نے یہاں کا کالیس تو جانا نہیں چھئے تو بڑی کوشش کی لیکن اس سمیں پیسے کا ابھاؤ رہا تو میں نے کئی بار پرس لگایا ایک بار رتنس سالومن جی نے مجھے جب آپ میں کہا کہ آپ ویدائیگ نیدی سے جتنا دے دوگے اتنا ہم تھرکار سے دے دیں تو میں نے اس سمیں دونوں ماہ ویدیالیوں کے لیے دردس لاکھ روپیہ دے دیا اب ایک ماہ ویدیالی کی مجھنگ بنانے میں پچاسی لاکھ روپیہ لگتا تھا لیکن وہ کام تھا لیکن کام شروع ہو جائے گا تو ماہ ویدیالی رک جائے گا یہ میری کوشش تھی تو میں نے اتنی کوشش کی ان دونوں ماہ ویدیالیوں کو بنانے کے لیے آج کل پردومن سنگ جی اس ویدان سوا چھتر کا نیدرتو کرتے ہیں کہ میں ان برسوں میں راج یوکین سرکار میں بدین بیباغوں کا منتری رہا ہوں لیکن جن بیباغوں کا میں منتری رہا ہوں اس بیباغ کی کسی مانگ سنکھیا کا مجھے کرمانگ یاد نہیں ہے لیکن اچھ سکشہ بیباغ کی اس کالکھنڈ میں مانگ سنکھیا چبالیس ہوتی تھی جس میں کالیج کی بیلڈنگ بنانے کے لیے پیسہ ہوتا تھا تو میں نے اتنی وال کوشش کی اور اس کے بعد میں کوشش کے پرگرام صرف پیسہ لینے میں سفل ہوا آج دونوں بیلڈنگیں بنی ہوئے تو میں کل ملا کے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سردسیوں کو جو پرس اٹھائیں اس کو لوجیکل اینڈ تک لے جانا چاہیے بدائکہ کا بھی اپیو کرنا چاہیے بھی اکتیقت مل کر بھی کوشش کرنی چاہیے اور سارتہ کوشش ہوگی تو پرگرام آئے گا ہے ہم سب بہت سواباگی سالی ہیں کہ ہمارا یہ صدن بہت ہی گورب سالی صدن ہے ہمارا اپنا مدبردیس گورب سے پریپون ہے اور لوگتندر کا یہ پابن مندر جو مدبردیس کی مہیمہ کو مندیت کرتا ہے اس کی مہیمہ کو اور بڑھانے میں ہم سب لوگوں کو قدم سے قدم اور کندے سے کندہ ملا کر چلنا ہوگا آپ سب کا سیوگ اور آپ سب کا سمجھ سمجھ پر ماردرسن مجھے ملتا رہے جس سے کہ میں اس کاریوائی کا آپ کے اپکشا کے انروح سنچالن کر سکوں آپ سب ہی نے جو ویچار مجھت کیے اس کے لئے بہت بہت دھنیواز وہ صرف بکسیت بھارت سنکل پہ یاترہ نہیں ہے وہ بھی موڈی گیارنٹی یوجنا ہے آج گاؤں گاؤں میں جارہی اور گریب کلیان کی جتنی بھی یوجنا ہے اس سب سے ونچیت لوگوں کا فارم بھروا کر انہیں وہ حق ان کا اپلمت کرانے کا کام موڈی جی کے مادیم سے ہماری سرکار کر لی موڈی جی نے رد بھیجا ہے ایک کارکرم بھیجا ہے کہ ہر پنچائت میں جائیے اور وہاں پر جتنے بھی سرکاری یوجنا کے ہتگرائیے جنہیں لاپ نہیں مل پا رہا ہے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں لاپ دلائیں مجھے گروہ ہے کہ پردھان منترے آواز جیسی یوجنا کل ہمارے مطر رامنیواز جی بار بار ایک بات کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ راجعپال کا بھی بہشن ہے کہ سرکار کا کیندر سرکار کا ہے ادھونڈ مہدے میں صرف ان کو اتنا اسپرینٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ہم جنتہ کے بیچ میں گئے تھے تو ہم نے ایک ہی وعدہ کیا تھا کہ ڈبل انجن کی سرکار یہ ڈبل انجن کی سرکار کا دستہ ویجے مہدے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اندرہ آواز یوجنا آپ کی سرکار نے دی تھی مدی پردیش میں کتنے مکان بنے تھے مجھے کہتے ہوئے گروہ ہے کہ لگ بگ پچاس لاکھ سے زیادہ مکان مدی پردیش میں بنے ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ یدی ایک ایک مکان کا ہم دو دو لاکھ کی بھی قیمت سنگجے تو کتنا پیسہ آیا صرف پردھان منتری آوازی ہو جنا سے مدی پردیش میں اور وہ پیسہ آیا جب مدی پردیش کے اندر اس بھوکتا کے پاس تو اس نے سمنٹ کہاں سے گرید اس نے سریاں کہاں سے گریدا ہمارے پردیش تو یہ جو پانچ ہزار کروڑ روپے آیا ہے یہ پانچ ہزار کروڑ روپے آیا مدی پردیش کے باجار میں گیا ہے جب باجار میں جائے گا تو جی ایسٹی ملتی ہے اور اس لئے بھارت سرکار کے سہیوگ سے مدی پردیش میں سرکار کا بجٹ بھی بڑھا ہے میں اس کو بعد میں بتاؤں گا ادھیکس موڑے مجھے بہت گرب ہے کہ کہ اندر کی سرکار نے جو گریب کلیان کی جتنی بھی یوجنائے لگ مجلہ شرکتی کرن کی جتنی بھی یوجنائے لگ وہ سب یوجنائوں کا کریانوین ہو رہا ہے اور اس کی پیردی بھی ساکھ دکھائی دے ادھیکس موڑے میں اس صدن میں دوہجار تین میں پی ڈیویو منطری کے حصے سے میں نے یہاں پر کام کیا تھا مجھے یاد آتا ہے دوہجار تین میں مدی پردیش کے سڑکوں کے کیا حال تھے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں میرا recorded بھاشن ہے اس صدن کے اندر میں نے کہا تھا دکوچے سنگ جی میں گجرات کا پرباری ہوں احمد آباد سے گاڑی میں بیٹھتا ہوں سو جاتا ہوں جیسے ہی نیند کھلتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کا پردیش آ گیا یہ سڑکوں کی استطیتی تھی مدی پردیش آج آپ کہیں سے بھی آئیے جاگتے ہوئے آئیے اگر آپ کو نیند لگ جائے تو سمجھ لینا مدی پردیش کی چمچم آتی ہوئی سڑکے آ گئی ہے یہ مدی پردیش کی حالات مجھے یاد آتا ہے دو ہزار تین میں اس پردیش کے اندر ساٹھ ہزار کلومیٹر سڑکے تھے دیکھ شو ہوتے ہیں اور وہ بھی گڑے والی ایک شرف دیواز بائی پاس تھا جس میں ایک بھی گڑا نہیں تھا باقی پوری پردیش میں گڑے ہی گڑے تھے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ساٹھ ہزار کلومیٹر سڑکے دو ہزار تین میں تھی آج ہے لگ بھگ پانچ لاکھ دس ہزار کلومیٹر سڑکے بینا گڑے والی کتنی یہ جب آپ بتائیے پانچ لاکھ دس ہزار کلومیٹر بینا گڑے والی آج جب موجہ ہے سچائی کی چھمتہ ہماری کتنی تھی سچائی کی ہم سات لاکھ اڑسٹ ہزار ہیکٹر سنچت جمیت تھی کتنی تھی سات لاکھ اڑسٹ ہزار سنچت جمیت تھی آج کتنی ہے سیتالیس ہزار ہیکٹر کتنی ہے سیتالیس لاکھ ہیکٹر جمیت سنچی تھی اور دو ہزار پچیس تکے ہو جائے گی پیسٹ لاکھ ہیکٹر کتنی ہو جائے گی یہ پردیش کی سرکار کے پرگتی کی سوگات بتا رہا ہوں اجیت شمود ہے جیسا میں نے کہا میں پیڑوڈی منسٹر تھا پھر پاور منسٹری بھی میرے پاس رہی ہیں یدی میں انفراشٹریکچر کا بجٹ دیکھوں دو ہزار تین کا تو لگ بھگ تھا تین ہزار آٹھ سو یتھتر کروڑ روپیہ آج دو ہزار تیویس کی بات کروں تو چھپن ہزار دو سو چھپن کروڑ چھپن ہزار دو سو چھپن کروڑ یدی میں بجلی کا اتپادن کی بات کروں جب میں پاور منسٹر تھا تو بجلی کا اتپادن کتما تھا تو پانچ ہزار ایک سو تیہتر میگا وارٹ پانچ ہزار ایک سو تیہتر میگا وارٹ ریکوائرمنٹ کتی تھی تیرہ ہزار میگا وارٹ مطلب کمی کتنے کی تھی آٹھ ہزار میگا وارٹ آج انتیس ہزار میگا وارٹ کا اتپادنی مدی پردیش کر رہا ہے اور سر پلس بجلی والا پردیش یہ سب بھارتی یندہ پارٹی کی سرکار سے ہوا سرکاریں پہلے بھی چلی پر گھڑے والی سڑکے تھی اندہرے والا پردیش تھا صبح کیسے ادھیکش مہد ہے یدی میں مدی پردیش کے بجٹ کے بات کرو دو ہزار تین کے امہ جی اس سمائے مکھے منتری تھی اس سمائے بجٹ جو ہمارا تھا وہ تیہیس ہزار ایک سو اکسٹھ کروڑ ادھیکش مہد ہے آج یہ ہو گیا تین لاکھ چودہ ہزار پچھتر ہزار کروڑ ایک دم بارہ گناہ بڑھتی یہ پردیش کی پرگتی ہے مجھے یہ کہتے ہیں بہت گھر ہوئے کہ دو ہزار تین میں ہمارے پردیش کی جی ڈی پی چار دشملو چار تین تھی آج سولہ دشملو چار آٹھ کتنی ہے سولہ دشملو چار آٹھ یا دی میں پرتی وقتی آئے کی بات کرو تو پر کے پیٹا انکم تھی گیارہ ہزار سات سو اٹھرہ آج یہ ایک لاکھ چالیس ہزار پانسو تریاسی کتنی ہے رمیشور جی چالیس ہزار پانسو تریاسی پرتی وقتی آئے ادھیک مہدہ ہم نے پلان بنایا یہ پرتی وقتی آئے آنے والے سات ورشوں میں ہم دبل کر دیں گے دو گھنی کر دیں گے اس ویدھان سبھا میں یہ کر کے دکھائیں گے یہ ہماری آرٹھک پرگتی کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے دیش کے پردھان منتری نے جب امریکہ گئے تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گیا تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گیا یہ تمہارے سمجھ کی بات ہی نہیں کائے کو بول رہا ہے بھائی جس میں سمجھ ہو وہ بھلے اب جس میں سمجھ ہی نہیں کائے کو بول رہا ہے آج دیکھ شمود ہے تو یہ ایک ایک ہمارا جو پلان ہے آگے کا مدی پردیش کی بھکاس کا یہ مہا مہن راجیپال نے جو چھوٹا دستاویج دیا ہے آنے والے سمجھ میں بجٹ سطر میں ہم آئیں گے آپ کو بتائیں گے کس پرکار ہم پردیش کا بکاس کرنا چاہتے ہیں مجھے اس بات کی بھی پرسنتہ ہے کہ ہمارے اشوشوی پردھان منتری نریندر موڈی جی نے نو باتوں کا آگرہ کیا ہے کہ اگر دیش کی جنتہ ان نو باتوں کا دھیان رکھے تو دیش کے بکاس میں ہم سب بہت بڑا یوگدان کریں گے مجھے کہتے ہوئے گر وہ ہے کہ ستنتہ تاکے پچھتر ورش ہوئے جب ہم نے امرت بہت سو منائے تھا جب پردان منتری جی نے کہا تھا کہ یہ امرت کال ہے آنے والے پچیش ورش ہم سب دیشواسی سنکلپ لیں کہ دو ہزار سیتالیس میں جب ستنتہ تاکے سو ورش پورے ہو جائے تو یہ دیش دنیا کا سب سے طاقتور دیشوں کی شکین ہی بھی کھڑا ہو بھومی کا بھی بڑی مہتپرن ہو دیش کے وکاس میں بھی مدر پردیش کی بھومی کا بڑی ہو دیش کی جیڑی بھی بڑا نبی میں مدر پردیش کی بھومی کا بڑی ہو کیونکہ ہم نے جس پرکار کا ماسٹر پلان بنائے مدر پردیش کے وکاس کا وہ دیش کی پرگتی میں بہت بڑا ساہیک ہوگا ماننی پردان منتری جی نے نو آگرہ کیے پہلا آگرہ پانی کی ہر بوند بچائیں دوسرا آگرہ گاؤں گاؤں کو ڈیجیٹل بنائے دکش مہدہ یہ ہم نے سنکل پہ لیا ہے تیسرا گاؤں شہر مولے کو سوچھ بنائے سوچھتہ بھیان اندور لگاتار دیش کے اندر لگاتار سوچھتہ میں نئے کرتیمان اسطح پیت کر رہا ہے دکش مہدہ چوتھا ان کی رائتی کی لوکل میڈ میڈ انڈیا پروڈکٹ پرموٹ کر رہے ہیں نشیط روح سے ادیجل بنائے ہمارے دیش کا اتپادن یادی ہمارے دیش کے لوگ کھری دیں گے کیونکہ بھارت دنیا کا ایک سب سے بڑا باجار ہے اور اس باجار میں یادی ہمارے دوارہ اتپادت چیزیں یادی ہمارے لوگ لیں گے تو نشیط روح سے دیش کی گروت میں پردیش کی گروت میں بڑی پرگتی ہوگی ادیجل بنائے پہلے اپنے دیش کو دیکھیں گھومیں اپنے دیش کا پریٹن بڑھایا مجھے کہتے ہوئے گرو ہے کہ میں ایک ادھار میں دینا چاہتا ہوں ہمارے ماننی مکھے منتری جی اجین کے مہانکال لوگ بنایا مہانکال لوگ بناتے ہی اجین کی ایکونومی بدل گئی جہاں پندرہ ہزار لوگ پرتی دن آتے تھے وہاں ایک لاس لوگ پرتی دن آ رہے اندور اجین کی ہوتل تو بھر جاتی ہے اندور میں بھی ریویوار سممار کو ہوتل میں کمرے نہیں ملتے ہیں صرف ایک مندیر کے وکاس سے ہمارا اسثانی پریٹن اتنا بدلہ ہے یہ جو سانسکرتی کبھی نہیں ہو رہا ہے نشیت روپ سے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی مہتی بھومی کا اجیش مہدے مجھے اس میں نا آ رہا ہے ماننی پٹواجی مکھے منتری تھے رام مندیر اندولن بن رہا تھا کیندر میں سرکار کانگریس سمرتی تھی انہوں نے کہا کہ رام مندیر کا سمرتھن کرتے ہیں یا ویروت کرتے ہیں ہم نے کہا ہم رام مندیر کا سمرتھن کرتے ہیں پٹواجی نے یہی سے اسی سردن میں کہا کہ ہم کرشی کو ٹھوکر مار دیں گے باقی ہماری بچار دھارہ کے ساتھ میں رہیں گے مجھے کہتے ہوئے گروہ ہے کہ یہ سانسکرتی ابھیو دیکھ کے کارٹ آج رام مندیر بھی بن رہا ہے 22 جنوری کو یہ دیش کے لیے گورو کی بات ہے پردیش کے لیے گورو کی بات ہے کیونکہ ہم نے بھی اس رام مندیر اندولن میں اپنی مہتی بھومی کا عدا کی تھی ادیت مہدے پرکراتک کھیتی اس کے پرتیبھی جاگروک رہنے کا آوہن ہمارے دیش کے پردھان منتری نے کہا ہے ہم اس کو بھی آتنے ساتھ کریں گے ملیٹس جس کا نام انہوں نے سری ان دیا ہے ہمارے سرکار نے سری ان پیداوار کرنے کے لیے کسانوں کو بھی جپ لپت کرانا بلکہ ان کے اتپادن کو مارکیٹ دکھانا اس کی بھی ویوستہ کی ہے جس سے ملیٹس کے اتپادن ہمارے پردیش میں بڑا حیات یکشمہ ہوتا ہے یوگا آپ سب جانتے ہیں اسپورٹس کے بھی بہت سارے کھلاڑیوں نے راشتری اس طرح پر میڈل پرابت کی ہیں اس کے لئے بھی مانی پردھان منترین جنہیں آگرہ کیا ہے اور ایک آگرہ بڑا سبویدنشل کیا ہے کہ دیش کے ہر ایک ویقتی یہ سوچیں کہ کیا میں ایک گریب پریوار کی مدد کر سکتا ہوں کیا اترکش موضہ یہ سدن سنکل پلے کہ ہر ویقتی ایک گریب پریوار کے اترکش موضہ کے کرتیمان رچے گی کیونکہ ہم نے سنکل پلے آئے کہ جتنے بھی ہمارے سانسکرتک دھروہ رہے اس پردیش کے اندر جیسے مہانکہ لوگ بنا ہے ایسے انکارشور لوگ بنے مجھے یہ کہتا بھی بہت گروہ ہے کہ لارڈ میکالے کی شکشہ پددتی جس کا ہم نے ویدیہاتی پرشت کے جمانے سے ویروت کیا تھا دیش کے یشوشوی پردھان منتری نریند موڈی جی نے نئی شکشہ نیتی لاغو کی نئی شکشہ نیتی لاغو کی ہمارے یشوشوی مکھ منتری اس سمیں شکشہ منتری تھے مدیر پردیش پہلا پردیش تھا جس نے اس شکشہ نیتی کو لاغو کیا ہے اور اس شکشہ نیتی کو لاغو کرنے کے لئے ایک ورہت کمیٹی بنائے اور اس کمیٹی کے مادھیم سے مدیر پردیش میں شکشہ کی گنووطہ کیسے بڑھے اس کے لئے پردیش کام کر رہا ہے میں ایک بار پھر سے مہمہم راجیپال کے پرتی اپنی کردکتہ کرتا ہوں اور صدن کو وشواز جلانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار مدیر پردیش کی وکاس کا سنکلپ لے چکی ہے جو پردھان منتری کا سپنا ہے کی دوہزار سیتالیس میں یا دیش دنیا کا طاقتور دیش بنے ویسے ہی مدیر پردیش بھی دیش کو طاقتور بنانے میں اپنی مہتی بھروفی کا عدہ کرے گا بہت بہت دنیوارد راجیپال جی کے عویباسن پر ترتجدہ گیاپن پرستاؤ میں مجھے 31 ماننی سدسیوں کے سنسودن کی سوچنہ پرابت ہوئی ہیں سنسودن بہت بسرس صورت کے ہیں اس لئے پورے سنسودن کو نہ پڑھ کر کبھل ان کے پرستاؤ کو کے نام اور سنسودن کرمان ہی میں پڑھوں گا جو ماننی سدن سدن اپستیت ہوں گے ان کے سنسودن پرستیت ہوئے دس سری دینیز گرجر گیارہ سری آزف مسود بارہ سری سنجے اوئی کے تیرہ سری ساب سنگ گرجر چودہ سری کمپلیسر ڈوڑی آر پندرہ سری ویویق بکی پٹیل سولہ سری مدو بھگت سترہ سری سنیل اوئی کے اٹھرہ سری سین سنگ ورکڑے انیس سری دینیز جین بوس بیس سری مایش پرمار اکیس سری ناران سنگ پٹہ بائیس سری کہلا سکھو سو بھگت سری بھالا بچان چو بیس سری جائی وردن سنگ پچیس سری رام نیو سر راو چھ بیس سری مطی جھوم دکٹر دھیان سنگ سولنکی ست سری رام کشور دوگ نے اٹھ سری مطی چند سورین سنگ گوھر انتیس سری راج اندر بھارتی تیس سری آتف آرے فکیر اکتیس اب راج جی پال چی کے عیو سنگ پر کهلا بیجی بھرگی دوارہ پرست پرست آو اور سن سو دنوں پر ایک سات چرچہ پہلے پرمپر آئے تھی جو سنشو دندی جاتے تھے اس دن ہاتھ اٹھا کے او ست اپس دی جتا دی تھے میں نہ دیکھا کہ ہاتھ آپ نے اٹھا یا میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ اٹھائے دی نہیں اپنے سچ اپ 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 جو صدر سے اپ اپ اٹھا دے ان کے پرستاؤ پرستط مانے جائے دنے بار سری بان رامنی باز رامن جی مان نی اٹھا مو دے کل سے صدن تارم ہوگا ہے دو دن تو سپت اور آپ کا چناب ہوگا سبی صدرش وں بان مانی ادیش مہد ہے راج جی پال ہم ایک بات انہوں نے کہ میں اس سے سہم ہم سب جنت دوارہ چن کر رہ تھے اور ہمارا سب ہی ایک ہی ادیس رہتا ہے اپنے چھتر کا وکاس گریبوں کی سی سی چاہے ستہ پچک ہوئے چاہا بے پچک بیچار کہوں گا کہ کسی گریب کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ آپ کی وجہ سے اگر مسکان آ جائے تو اس سے بڑی سیوہ کوئی دوسری نہیں ہو سکتا اس ادیش کو لے کر ہم یہاں آئے مانی ادیش مہد راج پال کا مہم راج پال مہد کا بیو سن کسی بھی سرکار کا درپن ہوتا ہے کسی بھی سرکار کا آئے نہ ہوتا ہے اس مہم کے بھاسن سے یہ پرل اچھت ہوتا ہے کہ سرکار بھوش میں اس پردیس کے لیے پردیس کی جنتہ کے لیے گریبوں کی اکتھان کے لیے کیا کیا کرنے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گا میں نے کل جس طرح سے مہم مہم کا بھاسن سرکار کا درپن ہوتا ہے سرکار کو پردیس کرتا ہے پورے پردیس میں اسی طرح سے ہم سدش کے لیے سدن ایک ایسا پلیٹ فور میں جس کے کارن ہماری چھمتہ ہماری دچھتہ اور ہم لوگوں کی کتنی جاور رکتہ کتنی پرتودتہ جنتہ کے پرتی ہے جنتہ کے مدیو اٹھانے کے لیے وہ ایک ماتر صدن ہے اس کے لیے مانی مکھیونتی جی نے پتوار گھرن کرتے ہی سوساسن اور پراد روکنے کی بات کی تھی سوساسن سبھی لوگ چاہتے اور گھوشنائیں سبھی لوگ کرتے مانی مکھیونتی جی ہم پورے صدر شکر پرسنوں کے مادیم سے اس کی جانکاری لیتے اور وہ جانکاری مانی سرکار کو سمجھ سرکار کو جانکاری آتی ہے مانی ادھش مہدہ میں ایک انرود کرنا چاہوں گا عویباسن سے پور میں ایک انرود کرنا چاہوں گا کہ ہم ہاں اس میں پرسن اٹھا دیں اب ہمارے صدر شبان تے ہوئی ایک بریب کیس دیا گیا اور اس میں دو کتاب یں دی گئیں دونوں کتاب ہیں مد بردیس بیدان سوا کی پرکریہ اور سنچالن سنبند نیم اور دوسری تھی مانی ادیش کے اشتائی آدھ اس میں ایک سنسو دن تھا میں اس کا اولے کرنا چاہوں گا کہ بدان سوا کے کسی بھی کارکال کے سمس ستروں میں سدن کی بیٹھ کو ہے تو پر 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 سوچنا ہے جو سیکرٹ ہو کر بیواغ کے اتر بیجی جاتی بیجی جا چکی ہیں کہ اپون اتر سوا کے بگٹن ہوگنے کے ٹھیک پور پر مانے جائیں ماننی ادیش مہد ہے اس ایس آدیش سے ہمارے پرسن کرنے کا کوئی ارث بھی نہیں لے جائے گا اگر کوئی ادھکاری جس کے خلاف پرسن اٹھا ہے اگر کسی پرس چار کے خلاف پرس اٹھا ہے وہ تو بھیج دے جانکاری اکت کی جا رہی چاہیے یہ میں انتیم ستر کے سمبند میں تمہیں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ سوا کا جب انتیم ستر ہوگا اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن پرس ستر سے لے انتیم ستر تک جانکاری اکت کی جا رہی ہے تو ہمارے پرس کر کوئی ارث نہیں رہ جائے گا آپ بیدوان میں بیواصن پہ بات کروں گا ہماری جب ہاؤس میں بات کرنے کا کوئی ارثی نہیں رہ جائے گا ہاؤس میں کسی مجھے اٹھانے کا ارثی نہیں رہ جائے تو اس کا کیا مطلب سبھی جی رکھئے آپ یہ بیش 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 رکھئے مانی آپ تو حج رہ چکے ہیں سم مانی آپ سب سب سدنوں کے سد سے رہے ہیں مانی عدیش مہد ہے میں جب پور میں چن کر آیا تھا اس سمجھتا ہوں کافی آدھرنی بھارگو جی تھے بیجی بھرگی جی تھے اس سمجھ بٹبا جی تھے ارجن سن جی تھے اور شکلا جی بھورا جی تھے سامنے کیلاز جوسی تھے اس سمجھ اور اجی اچھی آسندی پر براج مون مصر اگر سمجھ 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 سدن کی جو مہت سدن کا جو مہت تھا آج لگات ہم چلے آ رہے ہیں نرنت کہیں کہیں کم ہوتا جا رہا ہے سدن پر 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 سساسن میں سساسن اگر اشتافت کرنا ہو تو سدن میں پوچھے گئے پرسنوں کا سدن میں کہی گئی باتوں کا جواب ٹھیک سے ملنا چاہیے اور سمجھ پر ملنا چاہیے میں آپ سے انرود کروں گا کہ آپ کو عدیتار ہیں آپ اس دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سدن میں ہماری بولنے کا مطلب تبی رہ جائے گا مانی ادیش مہد ہے میں اپنی بات یہیں سماپ کرتے ہو گئے جس بات کو میں کہنا چاہوں گا مانی ادیش مہد ہے اب اویواصن میں نے پڑا اویواصن میں بہت شروع کر رہے ہیں جی شروع کر رہا ہماری ادیش مہد اب اویواصن میں اب پہلے ٹریلر تھا ہمیں کوئی آپ اپتی نہیں ہے کھنڈی یوز ناؤ کا نام ہونا چاہیے اب اویواصن میں کل میں جو کہا آپ نے ہمارے بیجائی بری جی نے لے کیا اویواصن میں اٹھالیس بندوں ہیں اور اٹھالیس بار موڈی پی ایم پردان منطری کا اللے کھایا ہے نہیں کوئی برائی نہیں ہم تو پوری طرح سے سی ایم کو گائب کر تو تب بھی برائی نہیں مانیں گے مات چھوڑے بار سی ایم کا اللے کھایا ایسا لگ رہا ہے اس لیے کہا تھا میں بجی برگی جی ایسا لگ رہا ہے جیسے موڈی جی دورہ بھیجا ہوگا کسی ساسد پردیس کی بدان سبہ میں پڑھا جا رہا ہمیں اس سے کوئی آفتی نہیں ماننی عدی چھ مہد ہے رام لوہ جی آپ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار پرستے یو جنا میں ساٹ قدیش تراشی کا یو دان یا کئی کئی کسی یو جنا نبی پرسنٹ اللے کیوں نہیں ہونا چاہیے بتائیں میں نے اپنی بات کہہ دی اگر یہ ہی آپ کرتے رہتے اللے تو اس لیے بھی کرنا پڑے گا اللے کے بنا کام نہیں لائن میں کتنے یہاں تک آگ میری سرکار یا میری میرا پردیس کہا تو آپ بھی نہیں بچھو گی آپ تو ایک پریوار کے آرکی اتار رہے ہو آپ کی اتار رہے ہو آپ کی استطی تو پہلے بتائیے رام نباز جی کرپی ابھی سہ پر رہے میری استطی میں جہاں ہوں میں ٹھیک ہوں مانی عدیس مہد ہے مانی بجی برگی جی نے اتھان کی بات کی گریبوں کی بات کی میں نے عویباسن پڑھا اور اس عویباسن میں دیا ہوا ہے کہ مہدی جی کا سنکل پہ گریبوں یو آؤں کسانوں اور مہلاؤں ہی ہماری انورت چلنے والی پرکریہ ہے 2003 میں جب سرکار تھی 2034 میں تب کرج تھا 30 ہزار کرو آج کر بڑھ کے ہو گیا ہے 3 لاک 85 ہزار کرو اس سمائے اس سمائے پرتوکتی کرج تھا 20 ہزار آج پرتوکتی کرج ہو گیا ہے 50 ہزار روپے پرتوکتی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں آپ کے ابیواسن میں دیا ہوا ہے کہ گریب کلے ان یوزنہ کے مادیم سے ہم 5 کروڑ 31 لاک لوگوں کو نشل راسن دیتے ہیں ہم اس میں برائی نہیں مانتے لیکن ساڑھے آٹھ کروڑ اس پرتیس کی جنت ہے ساڑھ آٹھ کروڑ اگر 5 کروڑ 37 لاک کو آپ گریبوں کو راسن دیتے ہو تو کدھر گریبی مٹی کدھر گریبوں کا بکاس ہوا یہ سب سے بڑے درباق کی بات ہے اس سمجھ گریبی رکھا کے نیچے پرتیس ہوا کرتا تھا 3 4 35 اگر اس پرتیس کو نکال ہو گے تو 70 پرتیس آج گریب ہیں کان جا رہا ہے پیس اگر بکاس ہو رہا ہے پرتیس کا آپ نے جو بتائی ایک لاک 48 ہزار پرتیس دی کس کی ہے جب پانچ کروڑ 37 لاک لوگ انیوز نا کے تحت راسن لے رہے ہیں تو یہ کس کی ہے میں تو یہ پوچھنا چاہوں گریبوں کے لیے کام کریں نشت روپ سے آئے بڑھی ہے بجٹ بھی بڑھ آئے لیکن کچھ لوگوں کے پر آئے بڑھی ہے کچھ لوگوں بھی کچھ لوگوں کی آئے بڑھی ہے گریبی اور امیری کا نرم تر گیب بڑھتا جا رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہ پیسہ کچھ لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے میں سمجھتا ہوں بجی برگی جی اور سبھی اس بات کا چنتن کریں گے کہ پانچ کروڑ سنتیس لاکھ اگر گریب ان یوز نا کے تہت آر آسن دیتے ہیں تو یہ چنتنی بات ہے ہم پردیش کو کس دس میں کہا لے جانا چاہتے ہیں مانی عدیش مہد مانی مکھیوانتی جی نے سبت لیتے ہی دو آدیس دو تین آدیس نکال مہاش کھلے میں نہیں بکنا چاہیے اس کا پالن کر آئے آدیس سرکار کے پہلے سے ہی ہیں اور لاؤڈ اس بھی کر ہمیں آپت ہم اس سے حسیمت نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے کہ مانی مکھیوانتی اگر آدیس کرتے کہ پردیس کے یوہاں کو روز گار دینے کے لیے پردیس کے سمجھ ساس کی کار ریت پڑے پدھوں پر تتکال بھرتی کی جائے گی اگر یہ آدیس کرتے تو مانی مکھیوانتی جی آپ کا سواغت پورٹل پر سنتیس لاکھ اسی ہزار چھے سو انی آسی چھت مانی ادیچ مہد ایک لاکھ بار ہزار چار سو ستر آوید نقو کے پنجی جی بیت ہیں یہ جانکاری بدان سوا کی ہے بدان سوا پرسن میں دی گئی ہے اور مانی ادیچ مہد ایک پرسن کے اتر مانی ادیچ مہد مہد کرمچاری چین منڈل دوارا جو بھرتی کی پرتی پر ایوید کی بیروز گار روپے بسول کیا اور پٹواری پر ایچ کا کیا عالم ہوا یہ آپ سب کی جانکاری میں کس طرح سے پر ایچ ہو رہی ہیں کس طرح سے بھرتی کی جا رہی ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے مانی ادیچ مہد ہے مانی ویجی ورگی جی نے جو کند ساسن سے کند کی سہائیت راجی کو ملتی ہے میں اس کے بارے میں بھی دھیان دلانا چاہوں گا کہ کتنی سہائیت برس 23 24 میں ابھی تک نہیں ملی لگوہد 800 کروڑ کی راسی آپ کی جی سٹ کی آگئی ہو تو یہ سمبند میں بتائیں مانی ادیچ مہد ہے ابھی تک نہیں آئی ہے آپ نے سنکل پتر کی بات کی ہے موڈی جی کی گارنٹی کی بات کی ہے آپ نے کسانوں کا اُلے کیا ہے تو میں آپ سے یہی پوچھ لیکن ابھی دھان کھریدی کا سمجھ چل ہے 300 روپے پرتکنٹل دھان کھریدی کی بات کھریدی تھا تھا یا نہیں تھا میں ایک بات پوچھ نہ چاہوں ہے 300 روپے کیوں خرید رہے 300 روپے کیوں نہیں خرید رہے کیا 300 روپے کے حساب سے دھان بیچنے والے کسانوں کو راسی دیں گے مانی ادیش مہد ہے موڈی جی کی گارنٹی ہے یہ کہ لاز جی جو گارنٹی موڈی دیتے ہیں وہ کرتے ہیں تو 300 روپے دھان کیوں نہیں خرید رہے کیا 300 روپے دھان کی راسی دیں ادیش مہد ہے ابھی بجٹ سترہ آئے گا اس بھارتی جند پارٹی کی کاری کرتا بھی گارنٹی جو سنکلب 2023 ہم نے پارید کیا اس کا اچھا شب آلن کریں نہیں تو ہم وہ ہی تو کہ رہے 300 روپے دھان خریدی کی راسی دیں گے پرد کنٹل دیں گے دیں گے آپ کی اسططی کیا ہے رام نیو جی رام رہے بھارو ڈی 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 ڈ پندرہ لاکھ روپے دیئے کہ آپ لوگا نے گارنٹی یہ تھا تو میں اس کا جواب ماننے مکھیونتی جی سے چاہوں گا کیا کسانوں کو اکتی سو روپے کنٹل ڈان خریدی جائیں گے اور کیا گئے ہوں ستی سو ستائی سو روپے کھریدا جائے گا اس کی بیوستہ دیں مانی عدیش مہد ہے کروڑوں لارلی بہناؤں کو جی موڈی جی کی گارنٹی ہے ماسک عارتھک سائطہ کے ساتھ ملے گا آواز کا لاغ آواز کا لاغ تو در گیا کروڑوں لارلی بہناؤں جن کی بجے سے آپ سرکار میں ہوں اور جن کو کہا تھا ایک ازار روپے دینا سرو کیا پھر ساڑھے بارہ سو دینا پہنچا ساڑھے بارہ سو روپے پہنچائے ان لارلی بہناؤں کا راج جپال کے عبیباسن میں کہیں کوئی علیک نہیں ہے کہیں کوئی علیک نہیں ہے یہ ان لارلی بہناؤں کے ساتھ دھوکہ اس کا ان لارلی بہناؤں نہیں ہے پیسہ تو ان کے کھاتے میں ڈھلا اس مہینے کا ڈھلایا گیا آجان تو اس پر آجان تو اس پر بھی ڈھلایا مہینوں بھی ڈھلایا اس کے بعد نہیں ڈھلا مہینوں بھی ڈھلایا ڈھلایا میں اٹھلایا مہینوں بھی ڈھلایا مہینوں بھati جپال dev مہینوں بھی ڈھلایا مہینے اگر اس پکار سے بیچ میں اگر کسی ورشت سدس کے بولنے پر خلل ہوگا پھر ہمارے سدس بھی سب پڑھونے کی ورشتہ آپ کو دینا ہے کی میں نے اس لئے کہا رام نیواز جی بہت بڑی سدس ہے وہ بولنے کے بعد ادھر سے اتر کی پرتیچہ کر رہا ہے ایک بار بتا دیکھ اس بات کو دیکھیں رام نیواز جی آپ تنڈی نہیں رکھو پوری کرو بات میں مانے ادھر سے مہد ہے میں اتر کی پرتیچہ نہیں کر رہا میں تو چاہتا ہوں کہ جب مانے مکہ منتری جی جواب دیں گے تب میں ان کا اتر چاہتا ہوں ویسے میری سبکامنا ہے مانے مکہ منتری جی کو جس طرح سے چل رہے ہیں اسی طرح سے چل رہے ہیں کہتے ہی اپنی سرکار نہیں کہیں موڈی جی کی سرکار ہے آپ پانچ سال رہے ہیں ہماری سبکامنا ہے ہمارے بھرکیوں اور جس نے جنگڑ من نہیں کیا جس نے تمہیں وہ ماتا چا پتا نہیں کیا وہ سب یہ بیٹھے مانے ادھر سے مہد ہے میں کیول اس سممند میں اتنا ہی مانی مکہ منتری جی سے اتر چاہوں گا جب اس عبیباسن میں یہاں گیس پیڑت مہلاؤں کو پینسن لاغو کرنے کا علیک کر دیا ہے تو کیا لارلی بہنائے پردیس کی جن کی وجہ سے سرکار آئے اصل میں گلتی سورا سنگھ جی سے ہو گئی مہدی جی کی لارلی بہنائے کہتے تو سائد وہ نہیں ہٹتے لیکن انہوں نے میری لارلی بہنائے میرے بانجے بانجی میری سرکار تو ماننے ادش مہد ہے جس کی وجہ سے یہ سرکار آئی ان کے ساتھ بادہ خلافی نہ ہو اپنے اتر میں کہیں کیا اس یوزنا کو چالو رکھیں گے اور کیا لارلی بہنائوں کو تین ہزار روپے تک راسی مہیا کرائیں گے میں ماننے ادش مہد ہے کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور لارلی بہنوں کو ماں سے کارتک سائتہ کے ساتھ ساتھ آواز کا لاغ دیں گے ماننے ادش مہد ہے میں یہ ماننے مکہ منتی جی سے جاننا چاہتا ہوں ماننے ادش مہد ہے انہوں نے اپنے اویوا سن میں بکسیت بھارت سنکل بیاترہ کا جکر آگرنی انہوں نے بھی کیا دیش کے یواؤں کی استطیق دیش کے یواؤں کے بارے میں بھی علیک کیا گیا ہے کہ دیش کے یواؤں بھی ہمارے لئے بی آئی پی ہیں تو میں پہلے ہی کہہ چکا اگر دیش کے یواؤں بی آئی پی ہوتے تو دو کروڑ روزگار دینے کا بھی بائدہ مہدی جی نے کیا تھا پرتبار سے اور دو لاکھ روزگار دینے کے لئے مدردیش کے پور مکہ منتری نے بائدہ کیا تھا دو لاکھ کا اس میں بھی علیک ہے لیکن روزگار آپ کیسے دیں گے کیا آپ رکت پردیش کے سبھی ساس کی بیواہگوں میں رکت پدوں کی بھرتی سنشت کرائیں گے اور اس کے مادیم سے روزگار اپلبد کرائیں گے اس کا جواب میں میں چاہتا ہوں مانی عدیش مہد ہے بکسید بھارت کے سنکلپی بات کہی بکسید بھارت کا چتر تو کیول جو انی یوزنا ہے اس کے ان کی جو سنکھیا ہے وہ کافی چنتا جنک ہے مانی عدیش مہد ہے اور آپ نے کاری سنسکرتی اس کی مہاکال لوگ کی بات کری میں مہاکال لوگ کے بھمند میں اتنے ہی کہنا چاہوں گا آپ نے نرمان کیا بہت اچھا ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے آپ کو بدای دیتے ہیں لیکن اس نرمان کا چھوٹے سے توفان میں کیا ہوا اس کی بھی چرچہ کر دیتے ہیں آدھرنی ویجائی بھرگی جی تو ہمیں اچھا لگتا کہ اس نرمان میں کمی جس نے بھی کی اس کے خلاف ہم اچھے سے کاریوائی کریں گے اس نرمان میں کوئی نہ کوئی لپت تو نہیں ہے برشتہ چار تو نہیں ہوا اس میں کوئی سن لپت تو نہیں ہے اس کو بھی ہم دیکھنے کا کام کریں گے مانی ادش مہد ہے مد بیدیس میں اپراد روکنے کی بات کہی ہے مد بیدیس میں عوید اتکنن جواردست روپ سے ہو رہا ہے کوئی انکس نہیں ہے عوید اتکنن ستہ اور پرساسن کے ملے ہوئے ملی بھگت سے عوید لوگ اتکنن جواردست روپ سے کر رہے ہیں اپرادیوں کے ہونسلے بلند ہیں ابھی کی چناؤ کے بعد ایک مہلا ناج تحصیل دار مہلا تحصیل دار پر عوید اتکنن روپنے گئی کس طرح سے حملہ ہوا کسی سے چھپانے میں ایک پٹواری کی اتیا کر دی گئی اور ایک IPS کی اتیا بھی پور میں ہوئی تھی وہ بھی عوید اتکنن کے کارن ہوئی تھی مانی ادیچ مہد ہے اپرادوں میں بھی نیرنتر بڑھوٹری ہوئی ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپرادوں کی روک تھام بنے ساسن میں پرساسن میں بھے سماہت تو ہوگیا ہے مانی ادیچ مہد ہے مانی ادیچ مہد ہے معلہوں کے ساتھ دوسکرم کی جو استیتی ہے پرچ دن اکتیس محلاؤں کے ساتھ دوسکرم کی گھٹنا ہے اس پردیس میں ہوتی ہیں این میں سے آٹھ اویسک محلاؤں کے ساتھ دوسکرم ہوتا ہے محلاؤں کے مانمی ادیچ مہود ہے اس طرح سے یہ استطیق چنتا جنک ہے مدی پردیس کے اپرادی کانکڑوں کے سمبند میں سپریم کورٹ کی تلک ٹپڑنی مدی پردیس سرکار کے خلاف کی ہے مدی پردیس کے گجہ وہاں گھڑے ہیں راج میں انیس سو اکیاب اندسکرم کیورٹہ آیا اور راج سرکار اریک کو چھہ جار پانچ سر ربے مدد دے رہی ہے کیا آپ دیکھ دے رہے ہیں کیا آپ ایسا کرتے ہیں ان کے سمبان کے لیے اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہیں ان کے برد جوردست کاروائی کی جائے آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی سنکہ نہیں ہے لیکن بھائے کیوں نہیں بن پا رہا اس پر روکتام کیوں نہیں لگ پا رہی میں اس کے سمباند میں بھی کہنا چاہوں گا پراتے دین پردیس میں باون مہلائیں پراتے دین گائب ہو رہی ہیں گم سودگی کے تئی معاملے انگیت ہیں عوصت پراتے دین عویسک مہلائیں تئیس گائب ہو رہی ہیں مانیہ دیچ مہد ہے یہ جہاں بیروزگاری کی جو استطیع ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے کل بیروزگار میں نے سنکھیا بتائی پٹواری کے نوہ جار تین سو پدوں پر بارے لات آویدن آئے جن میں اوچھ تکنی کی سچھا پرابت اور اوچھ سچھا پرابت بیروزگار تھے گوالی ارکے ستہابن چھپراسی کے پدوں پر بھرتی کے لیے ساٹھ ہزار آویدن آئے جس میں اسی پھریسزی اسناتک اور اسناتک اتر ڈگری داری تھے سبھی پد جو رکت پڑے ہیں پردیس کے ساس کی بیباغوں میں ان کو بھرتی کرنے کی آہ آدھس طرح تیا جائے آپ نے اوچھ سچھا کی بات کی سچھا کا علیک اس میں آیا ہے سچھا کی گھنوٹہ کے سنبھن میں بھی بات کہی گئی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سچھا کی گھنوٹہ صدار ہوگے کیسے آپ نے جو سامانی اسکول تھے ان کو سی ایم رائز اسکول کر دیا پہلے موڈل اسکول بنایا موڈل اسکول کے بعد سی ایم رائز اسکول بنا دیا لیکن تیچنگ سٹاپ جو سامانے تھے موڈل میں تھے سی ایم رائج میں تھے وہی کی وہی ہے تو کیا سچھا کی گنبتہ میں اس سے صدار ہو سکتا ہے کیا اسکول ایفرائی سکچر دینے سے سچھا کی گنبتہ میں صدار ہو سکتا ہے سچھا کی گنبتہ میں صدار ہوگا آپ کو سچھک دینے سے فیکلٹی دینے سے جب تک آپ اچھی فیکلٹی نہیں دو گئے آپ کالیج کھول دیتے ہو تو اسکول میں کالیج کھول دیتے ہو تو اس میں پرادیا بھگ نہیں ہے پروبیسر نہیں ہے آپ میڈیکل کولیج کھوڑ لیا ہے ان میں ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹروں کے کتنے پدھ رکھت پڑے ہیں کتنے میڈیکل کولیجوں کی استثیت کیا ہے یہ جرہاں پرستط کرے کتنے اسکولوں کی استثیت کیا ہے اوچھ سچھا اور بلکل دیں گے پردان منتری کا مجھے کوئی آپتی نہیں ہوں میں تو ان کو سلاوی دے دی ہم چاہتے ہیں آپ پانچ ورس تک رہیں پانچ ورس نہیں اور بہت بہت دنیوالا آگے موڈی جی کے خاص بنے رہے ہیں میں نے یہ کہا ہے آگے کیا رہے ہیں یہ نہیں کہا بہت بہت دلوات بہت دلوات کوئی موڈی جی کے سپا پاکتر بنے رہے ہیں یہاں سے بہت پہن جائیں گے ماننی ادیش مہد ہے پانچہ لیکلی آواز آپ کی جی پانچہ لیکلی آواز صاحب کو بنے رہے ہیں پانچہ لیکلی آواز صاحب کو بنے رہے ہیں ادیش مہد ہے کیندر سرکار ہماری مدد کر رہی ہے اور ہمیں ان کے گنگان کرنا چاہیے پردان منتری کے گنگان کرنا چاہیے ان کے نیتا تو ان کو کڑ بھی نہیں پلاتی تو بھی ان کے گنگان کرتے ہیں پر پھر بھی مجھے ایک شیر یاد آ گیا وہ بے وفا تھے جو نجرے چورا کر چل دیئے ہم با وفا ہیں جو نجرے چھکا کر سلام کرتے ہیں موسیقا